میرا نام سونیا ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھائیے ماشاءاللہ بہن کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا اللہ ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی مورتی پوجا غلط ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے نہیں آپ کو کوئی رشوت دے رہا ہے نہیں آپ آپ کے دل سے قبول کرنا چاہتی ہاں آپ کی پوری ہوش و ہواس میں ہاں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و بسرہو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کی لئے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتہ دے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائے اسلام علیکم میرا نام ہے سیمن توہیم روم میں اویس ڈی بینگل کا رہنے والا ہوں میں ایمان لانا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی مورتی پوچا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم הוא آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی ضبر جستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی بھی دباؤ نہیں کوئی بھی محلی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں نہیں نا نہیں کوئی پریشن نہیں نہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں اسلام میں کسی کو زبردستی مسلم بنانا حرام ہے نہ ہی اسلام میں حرام ہے اس دیش ہندوستان میں بھی حرام ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنے دل سے کوئی مذہب بدلنا چاہتا ہے تو یہ ملک اس کو پوری زیادہ دیتا ہے ہمارا ہندوستان بہت کم ممالک ہے دنیا میں جس کے کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے کہ ایوری سیڈیزن انڈیا has a right to preach practice and follow the religion ہر ہندوستانی ناغرک کو ازازت ہے کہ وہ جو بھی دھرم چاہے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے اور اس کا پرچار کر سکتا ہے یہ ہندوستان بہت کم ممالکوں میں سے ہے باقی مغربی ممالک کہتے ہیں فریڈم فریڈم کوئی فریڈم نہیں یہ ویسٹرن کنٹری امریکہ انگلینڈ کہتے ہیں لیکن فریڈم نہیں ہے ہندوستان میں الحمدللہ it is the biggest democratic country in the world اور ہم خوش ہے کہ اس دیش میں true freedom of speech ہے یہ امریکہ انگلینڈ کہتی freedom of expression ابھی میرے پیچھے پڑ گئی ہے امریکہ بھی پیچھے پڑ گئی ہے میرے انگلینڈ بھی پیچھے پڑ گئی ہے freedom of speech ان کو حضم نہیں ہوتا ہے ان کے statistics code کر رہا ہوں میں FBI کے statistics code کر رہا ہوں FBI کو پسند نہیں آ رہا ہے ڈر ہے کہ کل مجھ پر کوئی label لگا جائے طاقتور ہے نا کوئی بھی label طاقتور لگاتا ہے وہ label چپک جاتا ہے میں نے کہا نا میرے تقریر میں لیکن فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے انشاءاللہ بھائے میں عربی میں کہوں گا کلمے کو پرابط کو دھرا سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدو و رسولہو برسولہو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ما شاہ اللہ آپ مسلمان ہو چکے جیان بھائی سا بھولیے جو کو بھنگلہ میں قرآن کتب چاہئے جب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ما شاہ اللہ بہت سے بنگالی آ رہے ہیں وہ بھی بمبئی میں لگتا ہے بنگالی چینل شروع کرنے کے بعد بنگالی لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے انشاءاللہ بہتا ہوا سکتے سٹیج کے اوپر میں آپ کو بنگالی قرآن کا ترجمہ دوں گا ہم نے تقریباً چھ سال پہلے انگریزی چینل شروع کیا تھا پیس ٹی وی اور تقریباً تین سال پہلے پیس ٹی وی اردو اور تقریباً نو مہینے پہلے پیس ٹی وی بنگلا وہ حدیث اللہ کے رسول کی کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام ہر گھر میں پہنچے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو اس حدیث کو پورا کرنے کے لئے اللہ کو ہماری ضروعت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضروعت نہیں نہیں the rubbish that we are ہم جو ربش ہے اللہ کو ہماری ضروعت ہی نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہمیں ذریعہ بنائیں اللہ کو ہماری ضروعت میں اللہ ہی قافے اللہ کو پیس ٹی وی کی بھی ضروعت نہیں نہ اللہ کو ذاکر کی ضروعت ہے حادہ من فضل ربے یہ فضل اللہ کا اور ہم جو اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری جو تھوڑی بوت جہاد ہے جہاد لوگ کے کان کھڑے ہو جاتے تو جہاد کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں وہ اسے قبول فرمائیں انشاءاللہ بھائی صاحب اب آ سکتے ہیں سیچ کے اوپر میں آپ کو بنگالی قرآن مجھے کا ترجمہ دوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کی مشکلات کو حل کرے اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کو سفلتہ دے انشاءاللہ